محمد لکمان کرک سے میں رمضان المبارک نے قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں آپ رہنمائی فرمائے کہ کس مترجم کی تلاوت کروں سکریہ بلکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنا یہ بات یاد رکھیں ہاں بندہ جب قرآن کے ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوص شروع کرے گا یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا میری جانے من قرآن کریم اتنا لا وارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں دکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے ترجمہ آپ کے لئے نہیں ہے یہ طالب علم کے لئے ہیں انہوں نے 23 اپریل سندو حضر 22 میں ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے اپنے اسلام اور مسلمان ہونے کا اعلان کیا اس عمرے کے سفر پر سبری مالہ ہجاب اور ہاتھ میں قرآن لیے نظر آئی اور وہ مسجد الحرام میں بننے والے غلاف کعبہ جسے قسوہ کہا جاتا ہے اس غلاف میں کڑائی کرنے کی سعادت بھی حاصل کی سبری مالہ نے نہ صرف اپنے ویڈیو پیغام میں اپنے اسلام کا اعلان کیا بلکہ انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کی وجہ بھی بتائی انہوں نے کہا کہ میں نے خود سے سوال کیا کہ آخر اس دیش یعنی بھارت میں مسلمانوں کے خلاف اتنی زیادہ نفرت کیوں ہے پھر میں نے ایک عام انسان بن کر قرآن پڑھنا شروع کیا اور مجھے سارا سچ سمجھ میں آ گیا اب میں اسلام کو خود سے زیادہ پیار کرتی ہوں انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے گھروں میں ایک بہت ہی قیمتی چیز چھپائے رکھے ہیں دنیا کو اسے یعنی قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے دوستو سبری مالہ کے اس ایسے